وہ جو ہے اس سے بہتر ہو جائے لیکن یہ کہ ڈیلی استعمال تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اچھا اسی طرح سے شیمپو کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ارلہ کا شکر ہے ہمیں ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر گرمی کافی ہوتی ہے اور ڈیلی شاورز بھی لیے جاتے ہیں تو بات لیتے ہوئے روزانہ بالوں کو دھونا یا ان کا شیمپو کرنا ضروری ہے یا کچھ گیپس دینے چاہیے اس میں دیکھیں نارمل کنڈیشن میں اگر آپ کے بال بہت اچھے ہیں جس طرح میں نے ابھی مثال دی تھی جیپنیز ہیں یا چائنیز ہیں ان کے بال بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے جو شیفٹ ہوتا ہے بال بہت تھک ہوتا ہے پروٹین بالکل ایک نارمل کونٹیٹی میں ہوتی ہے جس طرح بچوں میں ہوتی ہے بچوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ روزانہ بھی اگر آپ شیمپو کریں تو ان کے بالوں پہ کوئی برا سر نہیں پڑتا تو بال اگر آپ کے اتنے صحت مند ہیں تو آپ بالکل اسی طرح شیمپو کر سکتے ہیں جس طرح ہم روزانہ فیس فارش کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری سکن ویسی ہی نارمل رہتی ہے لیکن اگر بال بہت زیادہ فریزی ہو گئے ہیں بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں باریک ہو گئے ہیں تو اس صورت میں ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بال فال کرنا شروع ہو جائے ہیں فالنگ شروع ہو جائے البتہ بالوں کا ٹیکسچر مزید خراب ہو سکتے ہیں بال مزید فریزی ہو سکتے ہیں اور بہت دیکھنے میں بہت زیادہ خراب لگتے ہیں تو عمومن جو ہے جو شیمپو کیا جاتا ہے وہ ہفتے میں دو سے تین بار وہ زیادہ بہتر رہتے ہیں اور کوشش کرنا چاہیے کہ شیمپو ہمیشہ مائل لیں اور شیمپو پانی میں ڈائلیوٹ کر کے کریں تاکہ بہت زیادہ کونٹیٹی ڈاریک بالوں پر نہ لگے زیادہ شیمپو جب بالوں پر لگائیں گے تو ایک تو آپ کی پروٹین اس سے زائے جائے گی بال تھوڑے سے آپ کے رف ٹیکسٹر میں آ جائیں گے دوسرا ایک جو بہت امپورٹن مسئلہ ہے شیمپو کا وہ یہ کہ آپ رنز آؤٹ کیسا کرتے ہیں بال اگر آپ نے بہت اچھی طرح رنز کر لیے تو اس صورت میں تو آپ کے بال صحت مند رہیں گے ادروائز جو ہے وہی ڈینڈرف اس سے بھی ایک طرح کی ڈینڈرف بننا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا جو سابن ہے یا شیمپو ہے اگر آپ کی سر کی جلد پر رہ گیا اچھا اسی طرح سے جس کو بال خورا بھی کہا جاتا ہے سر کی جلد کسی خاص جگہ پر ایسی ہو جاتی ہے جیسے وہاں پر کبھی بال آیا ہی نہیں تھا اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت چھوٹے سے حصے میں زیادہ تر نظر آتی ہے یہ کس طرح کی بیماری ہے اور کونسی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ سامنے آتی ہیں امومن جو آپ کہہ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پیچ بن گیا وہ امومن رنگ وام ہوتا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہاں سے بال بالکل غیب ہیں اور وہ ایریا بالکل سموت ہے this is not alopecia alopecia میں یوزیلی جو ہوتا ہے نہ صرف سر کے بال بلکہ باڈی کے دیگر حصوں کے بال جس میں آپ کے آئی لیشز اور آئی بروز بھی شامل ہیں بال گر جاتے ہیں شیف کے بال بھی شامل ہیں اس میں یہ ہے کہ کتنی انٹینسٹی کے ساتھ آٹومن ڈیزیز عموما جو ہوتا ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عرصہ ہوا ہے اگر بال آپ کے اس طرح جھڑنا شروع ہوئے اچانک سے اور سرٹن ایریا کے بال غیب ہونا شروع ہوئے اور ڈاکٹر نے اگر alopecia ڈائیگنوز کر دیا اور آپ نے اس کا علاج اسی وقت شروع کر دیا تو بال بچ سکتے ہیں آپ کے جی اگر اس کو بہت عرصہ ہو گیا سال دو سال ہو گئے تو عموما بہت مشکل سے بال آتے ہیں کیونکہ میرے پاس alopecia کے جو پیشنٹ ایسے بھی آئیں جنہیں پیدائشی alopecia تھا بال تھے لیکن بہت کم ایک پیشنٹ میرے پاس آئی تھی تو ان کے بالوں کی جو ہیئر لائن ہماری عموما نیک پہ ہوتی ہے ان کی یہاں ائر کے پاس سے کان کے پاس سے شروع ہوئی تھی اچھا اسی طرح فرنٹل ایریا سے جو crown ایریا پہ آپ کا جو یہ ہیئر لائن ہوتی ہے ان کے یہاں سے سٹارٹ تھی تو انہوں نے تقریبا دو سال مسلسل میڈیسن کھائی ہیں اور لگائی ہیں جو انہیں دی گئی اس کے لئے میں ہربل میڈیسن دیتی ہوں کیونکہ ہمارے الوپیتک میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے کچھ انگڈیاکشن لگائے جاتے ہیں لیکن وہ فائدہ اگر نہیں کرتے تو اس کے بعد پھر دوسرا کوئی طریقہ کار نہیں ہے تو کیونکہ میں ہربلس بھی ہوں تو میں نے ہربل کی کچھ میڈیسن دی تھی تو اس سے انہیں فائدہ ہوا تھا لیکن اس کا ریشو ہم ہنڈریٹ پرسن نہیں کہیں گے کیونکہ پیشنٹ عموما جو آتا ہے بہت ٹائم گزارنے کے بعد آتا ہے دیگر ڈاکٹرز کے پاس مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے ظاہر ہے اس کا کیونکہ الوپیتک میں علاج ہی نہیں ہے یا کچھ لوگ جو ہے مختلف ہوم ریمیڈیز یوز کر رہے ہوتے ہیں جس نے جو بتا دیا تو سمٹائی وہ کام بھی کر جاتی ہیں لیکن الوپیشیا میں یوزیلی کام نہیں کرتی جس سے آپ نے اسے ذکر کیا تھا تو وہ جو ایک پیچ ہوگا وہ آپ کا رنگ وام ہو سکتا ہے بارلیس ہو سکتی ہے اس جگہ پہ فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے لیکن جو الوپیشیا ہے الوپیشیا پھر اقدم سے جب آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے باڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس پہ آتا ہے جی رکھ صاحب میں پہ تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوڑی سیکا مشروع بریک کا بریک سے واپس آ کر بالوں کے متعلق جو مسائل نامومن سامنے آتے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کی جائے گی ڈونٹ گو اینی ویئر موسیقی